بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اسٹوڈنٹس السلام علیکم ڈی اسٹوڈنٹس ہماری جو ڈائیگرام ہے اس کو ہم بناتی ہیں اور اس کے لیے بھی ہم نے پہلے سٹینڈ کو بنانا ہے ٹھیک ہے سٹینڈ کو بنا لیں آپ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تھوڑا سا اوپر یعنی کہ اس کے تقریبا سنٹر میں آئے گا یہ جو اس کا ہے بلکہ نیچے کر لیتے ہیں تھوڑا سا نیچے یہاں پہ ٹھیک ہے اور پیچھے دیکھیں یہ لائنوں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں نیچے سے تھوڑی تھوڑی ہلکی لائنیں نظر آ رہی ہیں تو میں نے کیا کیا ہے نیچے سے ایک دو تین چار چوتھی لائن پہ میں نے اس کو ڈوا کر لی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ گلائی دے دینا ہے یہاں پر بھی دے دیں گلائی یہاں پر بھی دے دیں یہ بیکر تیار اور اس کے اندر یہ لیکوڈ ہے اور اس کے اندر ہم نے بنانا ہے تھرما میٹر اس کے ساتھ ایک اور لائن لگا کے یہاں سے آپ نے ڈبل کر دینا ہے اس طریقے سے اوپر سے آپ گول کریں ساتھ یہ سرکل بنائیں اور اس کے ساتھ دھاگا یہی سے سیدھا اوپر لے جائیں اور پھر آپ نے یہاں سے ہورزنٹل ہی جو سٹینڈ ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو باندھنا ہے وہ ہم لگا کے اس کے ساتھ ہم ٹچ کر دیں گے اور یہاں پہ آپ نے سکیر سیمپل بنا دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ باندھنا ہی ہے ہم نے اور سیم ٹو سیم اس طرح سٹینڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے باقی جو مین جو ہے ڈائیگرام ہو صحیح ہونی چاہیے یہاں پہ ترشی لائن بنانی ہے اس کی سیدھ میں آپ ایسے چلے جائیں پھر یہ اور یہ ترشی لائن یہاں پہ آپ نے جالی بنا دینی ہے اور نیچے ہم نے سٹینڈ بنانا ہے اور سوری برنر برنر کو بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سارا مکمل آپ بنائیں آپ یہاں تک آ کے اس کو کمپلیٹ کر دیں اور یہ دیکھیں یہ گلائی کر دی اور اس کے ساتھ کنیکشن دینے دیکھیں اس کا اور یہاں سے آپ آپ کو لگا دیں اور اس کے سنٹر میں یہ جو جالی ہے اس کے سنٹر سے آپ نے اس کو سٹینڈ کو لگا دینے ٹھیک ہے اب ہم نے اس سے بیس سے تھوڑا سا اونچا آپ نے یہ ترشی لائن بنانی ہے اور اس کی سیدھ میں آپ نے یہ دیکھیں یہاں تک آجیں اور پھر یہ تھوڑا سا پیچھے کیونکہ ترشیہ بنانا ہے پہلے ہی اس کو ڈبل کر لیں ساتھ یہ ترشی لائن اس طرح سے آپ بناتے جائیں گے بہت یہ آسان ہے اور یہاں پہ ہم بناتے ہیں ترمومیٹر یہ دیکھیں اس کو یہی سے گلائی دے دی اوپر سے بھی گلائی دے دی اور یہاں پہ ہم نے سرکل بنا دیا اور یہاں سے ہم نے ذرا باریک جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ بنا کے اور اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے یہ باریک سی جوہنا لائنیں وہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا پارا ٹمٹریچر وہ ہم اوپر لے جائیں گے اور اگر اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو آپ سیمپل یہ ہلکے ہلکے جوہنا آپ پہ ٹچنگ کر دیتے ہیں بہت باریکی میں نہیں جانا نہ ہی اس کی پیماج کرنی ہے ٹھیک ہے نشاندہ ہی کرنی ہے اور یہاں سے ہم نے یہ جو ٹیوب بنانی ہے اس کو بنائیں گے اور دیکھیں اس کی برابر ہم نے یہ لائن لگا لی اور اس کو بھی لے آئیں اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو گول کر دینا ہے جیسے یو شیپ میں ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ لیکوڈ بنا دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے دھاگا باننا ہے اس طرح کر کے اور یہ آپ نے اس کو بان دیا ٹھیک ہے اور اب کمال ہے بلینڈر کا تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی آپ نے بیکر بنونا ہے اس میں پانی ہے پانی کی سطح اور نیچے پیندے کو آپ نے ڈار کرنا ہوتا ہے اور شیڈنگ آپ نے اوپر سے نیچے کو کرنی ہے جیسے جیسے لائن لگی ہوگی اس کے مطابق آپ نے شیڈنگ کرنی ہے یہ ساری کی ساری بلیک نہیں کر دینی آپ نے ایک سائٹ سے کرتے ہیں تاکہ دوسری سائٹ جو نہ وہ چمکدار ہو ٹھیک ہے لیکٹ کو آپ سارا کر دیں تو بس اتنا سا کام ہے باقی آپ لیبلنگ کر کے تو اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اگلی ڈائگرام کی طرف ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی